بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس مجلس میں ہم حضور سے مطالق جو ضروری باتیں ہیں وہ سمجھیں گے عام طور پر یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں مزید اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور کل کی مجلس میں حدیث مبارکہ میں اس کے ڈیٹیلز کیا کیا ہیں اس کی بارکیاں کیا ہیں کل کی مجلس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آج اس مجلس میں تین باتیں ہم سمجھیں گے اور یہ سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اس سے پہلی مجلسوں میں بھی یہ بات آئی کہ عضو ہے تو نماز ہے نماز ہے تو جنت ہے اگر عضو نہیں ہے تو نماز نہیں تو آج عضو کے فرائض ہمیں سمجھنا ہے سنتیں سمجھنا ہے اور نواقص سمجھنا نواقص کہتے ہیں جس سے عضو ٹوڑ جاتا ہے ہمیں دوبارہ کرنا پڑتا ہے سنتوں سے مراد وہ طریقہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اللہ کے نبی کی آج بارہ سنتیں پڑھیں گے مگر یہی بارہ سنتوں کی علاوہ بے شمار سنتیں ہیں عضو کے مطالق جو کتبی حدیث میں ذکر ہیں کل کی مجلس میں انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے پہلی چیز عضو کے بارے میں ہر مسلمان کو سمجھنا ہے وہ عضو کے فرائض ہیں فرض اس کو کہتے ہیں کہ اگر یہ عمل نہیں ہوا تو وہ عمل بھی نہیں ہوا ہمارے بدن کا بھی حال ایسی ہے ہاتھ کے بغیر آدمی جی سکتا ہے مگر ہاتھ ضروری ہے کام کچھ کے مگر پیر کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے مگر گردن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اگر گردن کے بغیر کوئی دھانچہ چلتا ہوا نظر آئے تو کوئی آدمی اس کے پاس جانا پسند نہیں کرے بھاگ جائے گا دوڑے گا تو فرض کا مقام ایسی ہی ہے جیسے ہمارے بدن میں گردن کا مقام بغیر گردن کے گلے کے سر کے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح عبادات میں کچھ فرائض ہیں عامال میں کچھ فرائض ہیں ان فرائض کا ان فرائض میں سے ہر فرض کا عدہ ہونا ضروری ہے اب یہ چارٹ ہمیں ذہن نشین کرنا ہے اور اوضو کرتے وقت اس کا خیال رکھنا ہے بعض مرتب آدمی مجلس میں بیٹھتا ہے سن بھی لیتا ہے لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے اس وقت غافل رہتا ہے یہ چیزیں ہم اس لئے سیکھ رہے ہیں یہ چیزیں اس لئے دہرائی جا رہی ہیں کہ ہمیں عمل کرتے وقت یہ چیزیں یاد آتی جا آتی رہنے چاہیے بعض مرتب ہمارا علم تو ہوتا ہے اس پر عمل نہیں ہوتا تو عمل میں خوبصورتی نہیں آتی عمل کی خوبصورتی کے لیے اس عمل کا علم کی مطابق ہونا ضروری ہے جانتے ہم بہت کچھ ہیں لیکن اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے تو عمل میں خوبصورتی نہیں آسا تو عضو کے چار فرض ہیں بولی ازور سے عضو کے کتنے فرض ہیں چار فرض پہلا فرض یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اب یہ ایک ڈائیگرام ہوا ہے اس کا یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں یعنی نیچرلی طور پر جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے جیسے جیسے بڑی عمر ہونے لگتی ہے سامنے کے بال جھڑنے لگتے ہیں وہ مراد نہیں ہے ایک انسان کے بال کہاں سے اگتے ہیں وہاں سے پیشانی کا آغاز ہوتا ہے سر کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں تو پیشانی سے مراد یہ کہ جہاں سے بال اگتے ہیں کسی کے بال اگنا بند ہو گئے گر گئے حکم نہیں بدلا ایسا نہیں کہ کسی کے بال گرتے گرتے پیچھے تک چلے گئے تو وہ چہرے میں شامل ہو گیا ایسا نہیں ہے جہاں سے فطرتن بال نیچرلی بال اگتے ہیں وہاں سے پیشانی سٹارٹ ہے اور پھر تھوڑی کے نیچے تک تھوڑی جانتے ہیں کہاں ہیں تھوڑی کے نیچے تک گویا ایک ڈائیگرام وہاں اوپر سے نیچے تک اب دائیں سے بائیں تک یہ ہے کہ ایک کان کی لوہ سے یعنی یہ جو ہماری کان کی لوہ ہے جہاں بالی پہنتے ہیں مرد نہیں ہیں عورتیں مگر اب زمانے میں مرد بھی بالیاں پہننے لگ گئے صحیح بات ہے آپ لوگوں نے ہماری نوجوان نسل نئی نسل کو مارڈریٹ جنریشن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کان میں بالیاں گلے میں مالائیں ہاتھ میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں صرف ناک میں نتنی نہیں رہتی یعنی سب کچھ رہتا ہے یہ کان کی لوہ سے لے کر دوسری کان کی لوہ تک یہ پورا فیس کا حصہ ہے اس پورے حصے کا عوضو میں دھولا رہنا دھویا جانا ضروری ہے ذرا بھی حصہ اس حصے کا سکھا رہ جائے فرض نہیں آدھا ہوگا ایک فرض بھی چھوٹ جائے ان چار فرائز میں سے ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو عوضو نہیں ہوگا تو ہمیں کتنا خیال رکھنا ہے چہرہ دھوتے وقت مجھے اتنا خیال رکھنا ہے کہ میرا پورا چہرہ فیس جس کو شریعت میں فیس کہا گیا ہے اس کو انشاءاللہ میں بہت توجہ سے دھونگا کریں گے عام طور پر یہاں کنزوری یہ ہوتی ہے بعض مرتبہ پیشانی کے دائیں اور بائیں اوپر والا حصہ سوکہ رہ جاتا ہے بعض مرتبہ بالیوں کے پاس والا حصہ جو چہرے سے ملا ہوا ہے سوکہ رہ جاتا ہے چونکہ جماعت کھڑی ہے دیر سے جا کر ملوں گا تو ایک اور رکت مزید پڑھنا پڑھے گی اس کے جلدی میں ہم چہرہ دھوتے ہیں بعض مرتبہ کچھ چیزیں سوکھی رہ جاتی ہیں ہمارا فرض ادا نہیں ہوتا فرض اوزو نہیں ادا ہوا تو نماز کے سے ادا ہوا دوسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں کے ساتھ دھونا بولیے دونوں ہاتھوں کو کونیوں کے ساتھ دھونا یہ ہماری جو کونیاں ہیں یہ کونیوں کے سویت کونیاں ہیں یعنی پورا ہاتھ دھونا ہے مگر یہ کونیوں کے ساتھ دھونا اگر ہم نے ہاتھ تو دھولیا مگر ہماری کونیاں یہ جو کونی ہوتی ہے یہ کوہنیاں کیا رہ جائیں یہ کوہنیاں سوکھی رہ جائیں تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے نظر آئے تو دوسری چیز یہ ہوئی کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھونا ہے تیسری چیز چوتائی سر کا مسا کرنا فرض ہے ون فور ون فور کا مانا کہ ہمارے سر کی اگر چار حصے کیا جائیں ان میں سے کمس کم ایک حصے کا مسا کرنا فرض ہے کل کی حدیثیں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نبی کیسے مسا کرتے تھے اسے ڈیٹیلز ان ساری خیلوں کو ہم کل کے درس میں پڑھیں گے یہ چوتائی مسا فرض ہے اور پورا مسر کا مسا کرنا مسنون ہے اور سنت ہے ہم کوشش کریں کہ پورے سر کا مسا کریں کل بھی حدیث آئے گی کہ اللہ کے رسول کیسے مسا کرتے تھے حدیثوں میں ذکرہ ہے اس کا یہ جو ہاتھ کی ہتیلیاں ہیں اللہ کے رسول پیشانی کے سامنے کے بالوں پر رکھتے تھے اور پیچھے یوں لے جاتے تھے اور پھر پیچھے کی جانب سے کانوں کے آسواز جو سر کا حصہ ہے یہ ہماری یہ ہتیلیوں کے یہ جو ہتیلیاں ہیں لے کر کے پیچھے کی طرف سے سامنے آتے ہیں ذرا کر کے دیکھئے آپ نے سامنے رکھئے اور دیکھئے کہ یوں سر پر رکھنا ہے اور پیچھے لے جانا ہے کر کے دیکھئے یوں پیچھے لے جانا ہے اور پیچھے کی طرف سے سامنے کی طرف یہ ہاتھ کا حصہ لگاتے ہوئے لانا ہے اس طریقے سے مسا کرنا یہ پورے سر کا مسا ہوا چوتھی چیز جو فرض ہے وہ دونوں پاؤں ٹخنوں کے ساتھ دھولا ٹخنوں کا معنی کیا ہے ٹخنوں کا معنی ابری وی ہڈی ہماری دائیں طرف اور بھائیں طرف دونوں طرف ہڈی ابری ہوئی ہیں یہ دھولے ہوئے رہنا ضرور ہے اگر یہ سوکھے ہوئے ہیں تو فرض نہیں ادا ہوگا تو بتائیے حضور کی کتنے فرائض ہوئے چار فرائض پہلا فرض جی چہرے کا ہونا کہاں سے کہاں تک پیشانی کے بالوں سے ٹوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لہو سے دوسری کان کی لہو تک پورے چہرے کا دھونا کیا ہے فرض دوسرا فرض کیا ہے دونوں ہاتھوں کا بت کونی یعنی کونیوں کے ساتھ دھونا ہے کونیاں سوکی رہ جائیں گی تو اوزو ہوگا تیسری تیسرا فرض کیا ہے چوتھا ہی سر کا چوتھا ہی سر کا معنی ون فورت سر کا مسا فرض ہے لیکن پورے سر کا مسا کرنا کیا ہے سنت ہے اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کو اس کے ساتھ ٹخنوں کے ساتھ یعنی ٹخنا مانا عبری وی ہڈی کے ساتھ یعنی وہ عبری وی ہڈی بھی دھولی رہنا ہے اس ان چار چیزیں یہ چار چیزیں اگر ہمارے وضو میں ہیں تو ہمارا وضو میں فرض ادا ہوا ہے فرض کے ساتھ مجھے اور سنتیں بھی ادا کرنا ہے وہ بھی سیکھنا ہے مگر فرض ادا ہوگا تو اوزو ہو جائے گا لیکن سنت کے ساتھ ہوگا تو اس اوزو میں نورانیت پیدا ہوگی اس اوزو میں عجر و ثواب زیادہ ہوگا اس اوزو کے ذریعے جو نماز پڑھی جائے گی اس نماز میں خشو ہوگا اس نماز پر بھی عجر و ثواب زیادہ ہوگا تو کہہ اوزو صحیح کرنا اس پر کئی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دسیوں حدیثیں ہیں جس میں ہمارے نبی نے یہ سکھایا جو اچھی طرح حضور کرتا ہے یہ بار بار حضور فرماتے تھے جو اچھی طرح حضور کرتا ہے ہمیں یہ چاہیے کہ حضور کی یہ اس بات کو سامنے رکھ کر اچھی طرح حضور کرنے کا ارادہ کریں گے بھئی کون کون کریں اللہ تلعسان فرمائے موسیقی